ساتھیوں نمسکار سیما حیدر اس وقت بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں میں ایک ایسا نام بن گئی ہے جس کی باتیں ہر کوئی کر رہا ہے بھارت میں کوئی سیما پر سکر رہا ہے تو کوئی اسے پرائم میں ڈوبی ہوئی ایک دیوانی کر رہا ہے سیما کی چرچہ اس کے اپنے دیش پاکستان میں بھی ہے کاس طور سے کراچی سہر میں سیما کراچی میں ہی بھی تے تین سال سے کراہی کے ایک مکان میں رہ رہی تھی گریب لوگوں کی آبادی والے اس محلے میں سیما اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی تھی سیما کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو جب سے سیما کے بھارت پہنچ جانے کی جانکاری ہوئی ہے یہ حیرت میں ہے انہی میں ایک نام منجور احمد کا بھی ہے جن کے مکان میں سیما رہتی تھی سیما ان کو اببہ بلاتی تھی تو یہ بھی اس کو بیٹی ہی کہتے تھے منجور احمد نے ایک انٹریم بتایا سیما تین سال سے میرے ہی گھر میں رہ رہی تھی وہ اپنے چار بچوں کے کام کاج میں ہی لگی رہتی تھی جب مہینہ پورا ہوتا تو کہتی کہ اببو میں نے اپنے میاں کو فون کیا ہے وہ سعودی سے روپیے بھیجیں گے تو آپ کو دے دوں گی وہ مجھے اببو ہی بلاتی تھی اور میں بھی اسے بیٹی کھرتا تھا اس کا میاں ہر مہینے کبھی پچاس ہزار تو کبھی ساٹھ ہزار اور کبھی کبھی تو ستر ہزار روپے تک بھی بھیجتا تھا وہ مکان کا قرآن دیتی اور گھر کا کرت چلا تھی منجور آمد کہتے ہیں کہ ایک دن سیما میرے پاس آئی اور بولی کہ میں اپنے گاؤں جا رہی ہوں لوٹنے میں کچھ دن لگیں گے ایسے میں میرے سامان کا قیال رکھنا اس کے بعد سیما لوٹی نہیں اسے تلاس کرتے ہوئے اس کے بھائی اور بہن بھی آئے کوئی پتہ نہیں چلا تو تھانے میں ریپورٹ کرائے گئی تھانے میں آج بھی سیما اور اس کے چار بچوں کی گونسودگی درج ہے دو مہینے سے زیادہ وقت بعد کچھ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جن سے سب کو پتہ چلا کہ سیما بھارت میں کسی سچن کے ساتھ رہ رہی ہے ساتھیو آپ کی کیا رہی ہے سیما کے پرتی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے جرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد